اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سنگے اور آج میں بیٹھا ہوں انسٹا گرام میں جو جتنے بھی میسیجز آئے ہیں ان کا ریپلائی دینے کے لیے کیونکہ یار ایک ایک کو ایس میس کا ریپلائی نہیں کر سکتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ایک ویلوگ بنا لو اور دیکھیں تو لوگوں نے سوال کیسا کیا ابھی تک میں نے کسی کا میسیج سین نہیں کیا آپ لوگوں کے سامنے میسیج سین کروں گا اور اس کا ریپلائی کروں گا تو آج کا ویلوگ یہی ہے اور پروجیکٹ وغی ایک کام چل رہے ہیں انشاءاللہ کل آپ کو پروجیکٹ کی نیو چیزیں میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا نیو ڈیزائن بنایا ہوں تو آج کا ویلوگ انسٹا گرام میسیج ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیکٹو مائی نیو بلوگ فرسٹ کوسٹن ادھر دیکھتے ہیں کہ کس کا آیا ہے میسیج میں فرسٹ کوسٹن ہے مسکان مسکان کیوٹی آپ ٹک ٹک ویڈیو کیوں بناتے ہو تو میں ٹک ٹک ویڈیو نہیں بناتا میں انسٹا ریلز وغیرہ شوٹ کر رہا ہوتا ہوں اس وجہ سے میں ٹک ٹک وغیرہ پر ڈال دیتا ہوں ویسے ٹک ٹک کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور دوسرا کوسٹ دوسرا میسیج ہے اکسا گا آپ نے اپنا یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا یہ کیسا سوال ہے آپ نے اپنا یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا مجھے شوق تھا یوٹیوب کا اس واجہ سے میں نے سٹارٹ کیا جیسے ہر انسان کو اپنا اپنا ایک ایک شوق ہوتا تا کہ مجھے یہ کرنا یہ تو مجھے شوق تھا یوٹیوب ہوسٹ کرنے کا وwij procs بنانے گا تو میں نے اسٹارٹ کیا یوٹیوب آپ کو بھی کسی چیز کا شوق ہوگا تو وہ آپ کرتے ہو تو توے مجھےyrر everywhere upload enders بلوگ بناتے ہونا تو کوئی نہ کوئی کونٹنٹ بلوگ میں ایسا نکل ہی جاتا ہے جو آپ کا تھمنیل ہو گیا اور ٹائٹل وغیرہ ہو گیا وہ دل جاتا ہے آپ کونٹنٹ کوئی نکالتے نہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کونٹنٹ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کونٹنٹ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو بس بلوگ بنا اور اس میں کوئی اچھا ٹیو سٹوالہ کونٹنٹ ہو تو آپ ڈال دیں اکثر کونٹنٹ خود نکالتے ہیں ہم لوگ بلوگ سے بہت کم ہی نکل ہوتا ہے اور علی سرکار آپ اپنے گرافک ڈیزائننگ سے اتنا کلوس کیوں رہتے ہیں تو یار گرافک ڈیزائننگ اور آگے کیا ہے اور آپ اپنے ہر ڈیزائننگ کے بارے میں بتاتے ہیں تو مجھے گرافک ڈیزائننگ کا کافی زیادہ شوق ہیں بہت کا مطلب بہت زیادہ شوق ہے اس وجہ سے میں گرافک ڈیزائننگ کا یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھوں گو نا تو گرافک ڈیزائننگ کا بتاتا رہتا ہوں مجھے بہت زیادہ شوق ہیں اور الحمدللہ کافی چیزیں میں نے سکھی گرافک ڈیزائننگ میں اور مزید آگے سیکھ нужно جاؤں گا اس میں انشاءاللہ یونیورسٹی میں بھی ایڈموشن لے رہا ہوں تو کافی بہت زیادہ مجھے شوق ہے اس وجہ سے میں اپنے ویلاغ میں اور دوست وغیرہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو لازمی گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں بات کرتا ہوں آگے ہے زینب خان آپ نے پوڈکاست شائری والا کیوں کیا آپ کو شیرو شائری پسند ہے کیا یا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوڈکاست کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہماری جو آج کل کے نوجوان ہے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ محبت کی چکر میں دو لائن کیپشن کرتے ہیں شیرو شائری کے ٹھیک ہے اور وہ اسٹیٹس وغیرہ میں ڈال دیتے تو صرف ان کو اس کی تشریف سمجھانے کے لیے وہ پوڈکاست کیا تھا اور ہمارے فیضی بھائی جو خوش شیرو شائر رائٹر ہیں جو میرا پوڈکاست پہ آئے شیرو شائر کی تشریف بھی کافی اچھے سے کرتے ہیں تو اس لیے وہ پوڈکاست ہم لوگوں نے کیا تھا تاکہ دوسرے کو اس چیز وہ چیز سمجھا سکیں کہ شیرو شائری ہوتی کیا ہے اور شیرو شائری کس کے لیے ہوتی ہے بس یہی مقصد تھا اسی لیے پوڈکاست کیا تھا عبدالصیف عبداللہ صرف آئی ایم عبداللہ فروم رہیمیار خان بٹ آئی ایم بگ فین بگ بگ آئی ایم بگ فین یوں نہیں میں نے اس کا میسیج تھوڑا کر لہا تے کوئی یشو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم عبداللہ فروم رہیمیار خان آئی ایم بگ فین یوں تو ٹھینکیو ٹھینکیو سو مچ برو اتنا پیار دکھانے کے لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے اتنی محبت دکھاتے ہیں چاہے وہ یوٹیوب میں ہو انسٹاگرام پہ ہو یا میرے فیس بک اکاؤنٹ پر ہو کوئی بھی میسیج کرے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تو عبداللہ صرف ٹھینکیو سو مچ اور کیا ہے انابیا آپ اپنا یوٹیوب چینل کب سٹارٹ کیا آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کب سٹارٹ کیا اور آپ کے ماشاءاللہ اتنے جلدی سبسکرائبر کیسے ہوئے تو یار ذراسل بات ایسی ہے کہ آپ جب کوئی کام اپنا سٹارٹ کرتے تو وہ آپ کا ایک مقصد بن جاتا ہے کہ اس میں کامیاب ہونا ہے مجھے یوٹیوب کا شوق تھا میں نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ ڈیلی ویلوگنگ کیا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو اسی وجہ سے سبسکرائبر بنے آپ لوگ بھی اگر کسی کو دیکھتے ہو تو بولتے ہو نہیں یار یہ ڈیلی یہ کام کرتے تو آپ لوگ بھی ان کو لائک کرنے لگ جاتے ہو بس یہی تا ڈیلی ویلوگ کر رہا تھا اور آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا تب ہی اتنے جلدی اور اتنے اچھے سبسکرائبر ہو گئے میرے اور دوسرا کیا ہے فاتمہ آپ مہران ہاشمی سے کہاں ملے کیا آپ ان کے بگ فین ہیں میں مہران ہاشمی سے ملا تھا میں ہمارے یوٹیوب میں جو میرا آپ لوگوں نے ویلوگ دیکھا ہوگا پنگے باز پرینک اسٹار ان لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا فہریالال پرینک شوٹ کرنے تو مہران ہاشمی مجھے وہاں ہی ملے تھے تو ان کے ساتھ بلوگ بنایا ہے بس میں کسی کا فین نہیں ہوں میں خود کا فین ہوں لیکن ان کا پرینک وغیرہ کافی اچھا ہوتا ہے نا تو دیکھنے میں کافی مزا آتا ہے تو بس وہی تھا ان سے ملا اور کچھ ایسا فین وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ میں اپنا خود کا بڑا فین ہوں ملائکہ کیا آپ کی کوئی جی ایف ہے یہ کیسے کیسے سوال پوچھے کیسے کیسے میسیج کے آپ لوگوں نے کیا آپ کی کوئی جی ایف ہے کیا جواب دوں پہلے پورٹکاست میں آپ لوگوں نے دیکھا یہ اب میں کیا جواب دوں اس کا نہیں یار ایسا کوئی نہیں ہے لیکن کسی کو reply نہیں کروں گا آپ کا یہ میسیج کرنے کا مقصد میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کی کوئی جی ایف ہے کوئی نہیں ہے کوئی ایسا سین نہیں ہے آئی ایم سنگل اور سنگل ہی رہنا ہے کوئی ڈبل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے اور ان سب چیز سے تو میں دور ہی رہتا ہوں اپنے پورٹکاست پہ بھی بتایا تھا مجھے یہ سب چیز بلکل پسند نہیں ہے اس وجہ سے آئی ایم سنگل آئی ایم سو ہیپی یہ کیا ہے انابیا کوڑی اوہ کیا آپ کو سٹڈی میں انٹرسٹ ہے میں اگر صحیح بتاؤں مجھے سٹڈی میں میکسیمام 5 سے 6 5 سے 5 سے 6 تک مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کے بعد الحمدللہ کافی اچھا پڑھائی کیا اسٹڈی اپنی کی کمپلیٹ اور ابھی بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ یونیورسٹی میں اور ہے شوق تو ہے انٹرسٹ ہے مجھے اسٹڈی میں اور یہ کیا ہے نام یہ ہے اس کا میسیج اس نے کیا گیا ہے حفظہ آپ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نے کوئی ایسا شوق کیا آپ کا کوئی ایسا شوق جو ابھی تک پورا نہیں ہوا تو میرا سب سے زیادہ شوق آرمی جوائنٹ کرنے گا تھا میٹرک کے بعد میں نے کافی زیادہ تیج دیا ہے آرمی میں نیوی میں ائر فورس میں ایس 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 ایو کمانڈوں میں کافی جگہ میں نے تیج دیا لیکن کسی نہ کسی مجھوہات کے بینہ ریجیکٹ ہو ہی جاتا تھا یہ میرا سب سے زیادہ وہ تھا جو پورا نہیں ہو پایا سب سے بہت بڑا ڈریم تھا جو پورا نہیں ہوا کوئی بات نہیں جو نصیب میں ہونا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا لائف میں اور اوپر اللہ کی ذات ہماری جو اللہ ہے وہ کسی کا نصیب برا نہیں لکھتے بس نہیں ہونا تھا نہیں کوئی اشوہ نہیں اور چاہیں ہمارد ہیل میٹ والے گیم میں سب سے زیادہ آپ کی پٹائی ہوئی تھی کیا ایسا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے وہ سارے دشمن ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہیل میٹ والے گیم میں سب سے زیادہ آپ کی پٹائی ہوئی تھی کیا وہ آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو مار رہے تھے صحیح محنوں میں میری بہت زیادہ پٹائی کی تھی ان لوگوں نے میں جب ایڈٹ کرنے بیٹھا تھا میں نے دیکھا کہ دو جو نکل چکے تھے گیم سے آؤٹ ہو چکے تھے یہ لوگ سب سے زیادہ مار رہے تھے جو آؤٹ نہیں ہوئے تھے وہ لوگ کم مار رہے تھے میرے ساتھ بہت زیادہ یہ لوگوں نے بہت زیادہ یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن دشمن نہیں تھے دوست تھے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے اور اب یہ last کر رہا ہوں کہ اس کے بعد end کروں گا باقی کسی دن ٹائم ملا تو وہ سوال اور بھی question وغیرہ message وغیرہ اس میں کہیں اس میں کہیں آپ اتنے نوابوں کی طرح صبح کیوں اٹھتے ہو یہ کیسے messages بس نظر مت لگا پہلے ہی میں 2 ویکس صبح نو بجے آپ لوگ کا نظر لگ گیا آپ آج کے بعد میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کتنے مجھے مجھے بتانے ہی نظر مت لگا میں بس نوابوں کی طرح اس لئے رات میں کام کر رہا ہوں تو یہ سب messages پڑھیں انسٹاگرام پہ انشاءاللہ کیونکہ اگر میں بیٹھ گیا کافی لانگ ویڈیو ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو messages ان کا بعد میں ریپلائے کروں گا تو آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ بہت سارا خیال فر سارا خیال موضوع روز